السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا علم بھی ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں صرف اللہ پاک جانتے ہیں یعنی قیامت کا علم بھی صرف اللہ پاک کی ذات کو ہی ہے دوستو قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کھڑا کرنا یا دوبارہ زندہ کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے جس کے مطلق تمام انبیاء اکرام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں بحثیت ایک مسلمان قیامت کے دن پر امار لانا ہم سب پر لازم ہے اسلام میں قربے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن میں سے 77 چھوٹی اور 12 بڑی ہیں جب یہ پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپاہ ہو جائے گی دوستو قیامت سے پہلے آخری رمضان المبارک کی نشانی کیا ہوگی اس کے بارے میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سب جانیں کہ ہم آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل نیا بیوی کو سبسکرائب کریں ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے تو آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں اس لئے انہوں نے اپنی امت و قیامت کی تمام نشانیاں کھول کھول کر بیان فرمائی اگر آج ہم ان نشانیاں پر گور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور جو چند ایک بڑی نشانیاں باقی ہیں وہ بھی اللہ سبحانتہ اللہ کے حکم سے آنے والے وقت میں پوری ہو جائیں گے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان المبارک کے بارے میں بھی واضح طور پر بیان فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک دنیا میں آنے والا آخری رمضان المبارک ہوگا اور اس کے بعد یہ بابرکت مہینہ پھر دوبارہ نہیں آئے گا کیونکہ اس رمضان المبارک کے بعد اس دنیا میں مجود تمام نسل انسانی اور اس کے علاوہ مجود ہر جاندار یعنی آبی جانور، پرندے، زمینی جانور، جنات اور اس کے علاوہ جو مخلوقات بھی اللہ پاک نے اس دنیا میں پیدا کی ہے سب کو ختم کر دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی حضرت نویم بن حماد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک شدید آواز سنائی دے گی یہ آواز اتنی خوفناک اور شدید ہوگی کہ اس روح زمین پر موجود تمام مخلوقات سہم جائیں گے اور تمام لوگ اس آواز کی خوز میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا پائے گا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رمضان میں اس طرح کی آواز سنائی دے جس کا کوئی بھی پتہ نہ لگا سکے تو پھر ایک سال کا رزق اپنے گھر کے اندر سمیٹ کر رکھ لینا کیونکہ اس کے بعد اس دنیا پر آفتے ٹنٹ پڑے گی دوستو قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں تاریخ یا سال کے بارے میں بتانا تو دون کی بات بلکہ صدی کے بارے میں بھی نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اس بات کا علم صرف اور صرف خدا وحدہ اللہ شریک کی ذات کو ہے یہ ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی آغا نہیں کیا دوستو ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتائیے تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اور قرآن مجید نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے دوستو قیامت کے متعلق اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں بھی بتایا اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے قیامت بھی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی آپ کا یہ بات بیان کرنے کا کیا کام ہے اس وقت کے علم کی انتہا تو بس اللہ پر ختم ہو جاتی ہے اللہ پاک ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے قیامت پر متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی دوستو اس سے پہلے کہ یہ بھاری حادثہ ہم سب تک آ پہنچیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے آگے جھک جائیں اور توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے ہم سب پر بند کر دیے جائیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ فانی زندگی جو ایک دن ختم ہو جانی ہے اس زندگی پر کس بات کا قرور اگر قیامت کے دن ہم سب سے اللہ پاک نے مو موڑ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اگر ہماری شفاعت نہ کی تو ہم کہاں جائیں گے اس دن کوئی ہمیں بچانے والا نہ ہوگا اس دن صرف نماز قائم آئے گی دوستو نماز کی پبندی کریں اور اللہ پاک سے اپنے زندگی میں توبہ کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں آپ سب سے ملاقات ہوگی تل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیں خوش رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ